لوٹ کے آروپ میں وانگشت پانچ ابھیکتگڑ کو اروا بازار تھانے کی پولیس نے گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ساؤت ارنکمار سنگھ نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس ابھاگار میں پرسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ چودہ نومبر کو اروا بازار تھانے کی پولیس کو جانکاری دی گئی کہ گرام جگدیش پور میں وادی کے گھر میں تین اگیات ویکتی گھس کر جیورات و کچھ روپے و موائل لوٹ لیے ہیں اس اوشنا پر گھٹنا اسطحل پر اروا بازار تھانے کی پولیس پہنچی تو پرارم بھی کجاج و تحقیقات سے یہ پتا چلا کہ جیورات لوٹنے کی گھٹنا اسطے و نرادھار ہے موائل و کچھ روپے لوٹنے کی بات پرکاس میں آئے جس میں وادی کے تحریر پر تھانہ اروا بازار میں مقدمہ درج کیا گیا گرفتار ابھیکتوں میں پہلا وکاس یادو پتر جگت نارائن یادو نواسی شیوپور دوسرا موکیس یادو پتر بیجنات یادو نواسی رسولپور مافی تھانہ بیل گھار جنپد گھرکپور تیسرا ہرس یادو پتر بالکشن یادو نواسی دیوکلی تھانہ گولا جنپد گھرکپور چوتھا ویشیک یادو پتر شوک یادو نواسی گرام گوپالپور تھانہ گولا جنپد گھرکپور ایوام ابھیکتہ شوکماری پتنی شیوکانت یادو نواسنی گرام رسول پور تھانا بیل گھار جنپد گورک پور کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا جن کے پاس سے لوٹ کا کل ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے نگت ایک عدد دیسی ناجیز تمنچہ تین سو پندرہ بور و ایک عدد جندہ کارتوس تین سو پندرہ بور مکیش یادو اپروکت کے پاس سے ایک عدد دیسی ناجیز تمنچہ تین سو پندرہ بور و ایک عدد جندہ کارتوس تین سو پندرہ بور ہر سیادو اپروکت کے پاس سے لوٹ کی ایک عدد موبائل ایک عدد گھٹنا میں پریوکت موٹر سائیکل ہیرو سپلینڈر کو برامت کر وہاں ایک عدد موٹر سائیکل ہیرو ایچ ایف ٹیلیکس کو دو سو ساتھ ایم وی ایکٹ میں سیج کر دیا گرتار کرنے والی ٹیم میں اروہ بزار تھانا پراباری کوین رینات سنگھ ایس او جی پراباری اپنرکشک منیش کمار یادو اپنرکشک سنل سرما ایس او جی ٹیم کے ہیٹ کانسٹیبل راجمنگل سنگھ رام اقبال راو کانسٹیبل درگیش مشرا کرنپتی تیواری اندریش ورما ایس او جی ٹیم روی چودری رندیپ تاپ سنگھ اروہ بزار تھانے کی کانسٹیبل شاہب لال مونو یادو آدی تیش یادو راہول یادو اجے کمار مہلا کانسٹیبل شالینی سنگھ یادو پریار سنگھ سامل رہیں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤت ارن کمار سنگھ نے کہا ایس پی ساؤت ارن کمار سنگھ سے بات کرتے ہوئے چودہ بٹے پندرہ نومبر کی راکتری میں لگ بگ آٹھ وجے کے آس پاس کنٹرول روم کے مادھیم سے ایک سوچنا ملی کی تھانہ چھتر اروا کے جگدیز پور گاؤں میں ایک بردھ کے گھر میں تین بدمانس گھس کر کے اس کے یہاں سے روپے اور جویلیری لوٹ لے گئے اس سوچنا پر پولیس تطکال موقع پر پہنچی دیر رات تک چھانبین ہوتے ہوتے اس بجرگ کے گھر میں ہی جس جویلیری کی وہ لوٹ بتا رہے تھے وہ دوسرے ٹرنک میں مل گئی پیسوں کے بارے میں ان کا جو تھا جب جانکاری کی گئی تو پتہ چلا اس میں کچھ پیس سے انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ہی قریبی لوگوں کو ایک ناوکرانی اور اپنی بہو کو دیئے ہیں ناوکرانی کی بیٹے کو نبیہ ہزار کی موٹ سائیکل خرید کے دیئے ہیں لیکن یہ بھی تصدیق ہوا کہ تین لڑکے آئے تھے اور ان کا موبائل لے گئے ہیں اور کچھ روپے ان کے لوٹ کر لے گئے ہیں بعد میں انہوں نے تحریر دیا اس کے آدھار پر پولیس نے مقدمے کا پنجی کرن کیا اور ہماری ٹیم ایس او جی سربیلانس کی ٹیم تھانے کی ٹیم چھترہ دیکاری گولا کے نیترت میں لگاتار لگی رہی اور اس ٹیم کے پریشترم کا پریڈام ہے کہ اس گھٹنا کا اناورن ہوا وستطح جو بادی مقدمہ ہیں وہ ایک بجرگ پینسنر ہیں اور ان کے بیٹے بہوں سے ان کی نہیں پٹ رہی ہے اکیلے وہ رہتے ہیں جس محلہ سیوکماری کو انہوں نے نوکرانی کے روپ میں رکھا ہے اسے دس جار روپے مہنے کی سیلزی دیتے ہیں سیوکماری نے ہی ایک وقتی افیشیک کے ساتھ مل کر کے یہ سڑے اندر کیا اور یہ لوگ پہلے بھی سیوکماری کے بیٹے کے ساتھ بجرگ کے گھر میں آ کر کے پورے گھر کا ریکھی کر چکے تھے اس دن سیوکماری موقع پر موجود تھی اسی سمیں ابھی گرپتار چار پرس بدمانسوں میں سے ایک باہر تھا جس نے ساری یوجنا بنائی تھی بیک اپ سپورٹ کے لیے وہ باہر رہا تین اندر گئے اور انہوں نے نوکرانی کو کنارے کر لیا بجرگ سے چابی لے کر کے ان کی آلماری کھلوائی اس میں سے انہوں نے ایک لاکھ تیس ہزار روپے انہیں ملے اور روپے لیا اور بجرگ کا نیا موبائل جو ساہے دوسی دنیا ایک دن پہلے انہوں نے خریدا تھا وہ انڈرائیڈ فون انہوں کا لے گئے سربیلانس پرمپراغت مخبری اور ہماری جو ایس او جی ٹیم ہے اس نے اپنے مخبیروں کے مادہم سے اس گھٹنا کا انعورن کیا سارے ابھیکت گرپتار ہو چکے ہیں اور منی نیالے کے سمکش ابھی انہیں پرستط کر کے نیالی کا بھرکشہ میں جیل بھیجنے کے لیے پولیس پرستط کرے گی ابھی ان کی کرمنیل ہسٹری اور خانگالی جا رہی ہے لیکن بڑا ساتیرانہ انداز سے انہوں نے گھٹنا کیا تھا جسے کہ یہ کہیں پکڑے بھی نہ جائیں اور اس طرح سے انہوں نے کیا تھا برامتگی میں ان سے وہ موبائل برامت ہو گیا ہے جو اس دن انہوں نے لوٹا تھا اور روپے ایک لاکھ پندرہ ہجار روپے جو ایک لاکھ تیس جار گئے تھے اس میں سے ایک لاکھ پندرہ ہجار ان سے برامت ہو چکے ہیں موٹر سائیکل گھٹنا میں جو وہاں جس پہ بیٹھ کر کے تین گھر کے سامنے تک گئے تھے جسے دیکھا گیا تھا وہ موٹر سائیکل اور ایک انہیں موٹر سائیکل بھی اس میں برامت ہوئی ہے وہ ابھی جو بیک اپ کے لیے کھڑا تھا یہ اس کی موٹر سائیکل ہے اور وہ وہاں بیک اپ کے لیے اس کے دوست کی موٹر سائیکل ہے بیک اپ کے لیے کھڑا تھا تو وہ موٹر سائیکل بھی برامت ہو گئی ہے موسیقی